اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ ابھی پوچھے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا ہے اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لیا تو جناب عمر نے بلایا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا اببا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مال غنیمت کا ہے مال خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا رکھ ہی در یہاں کہتے ہیں کدر سے آیا کیسے آیا کون سای صاحب دیں کیا کریں اوہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے ایک جنگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرتبی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو بھائی سا برابر سے ابا میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے تو فلانے بی بی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حق کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتونیں خانہ تینا کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نا تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بی بی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بی بی نے کیوں لگائی وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بی بی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا جا روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بی بی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائی یہ میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاک مربع میل کا حکمران بائیس لاک اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پرواہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکہ تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کانی آئے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی کوئی پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین ہی سو میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہا ہے لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دو ہی تھے تیسرے تو امیر المومن نہیں تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینوں غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے بلکہ دو کے تو پھر صحیح ہیں تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا اور انکہ نشست برخواست بھی ایک طرح کی ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامد سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں روح پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا یہ مقام غور ہے مقام غور دس مرم کو لوگ دے گے پکائیں گے نا نہیں پکانی ہے تو بول دے نہیں آن آن نہیں کر دے پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ اوئی کام شروع ہو یا لات ٹیٹ ہو نالا کیوں دی پکڑنی ہے نا دے گے دس مرم کو انشاءاللہ ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ یہاں بھی پروگرام ہوگا تو دس مرم کو جو دے پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکم مرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے اگر امام حسن حسین کے نام کی دے گے پکے تو جو امام حسن حسین کیسے پیار کرنے والے ہیں جو امام حسن حسین سے ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا ہم لوگ بعد کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا فرمایا شہید ہے خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے خود میرا عمر شہید ہے تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اہلِ بیعتِ نبو یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار سن لو کان کھول کے اہلِ بیعت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے اہلِ بیعتِ نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کسی نے سکھائی ہے بول کے بتائیے حضرتِ حضرتِ عمر نے اہلِ بیعت کا پیار ہمیں حضرتِ عمر نے بول کر کے سکھایا ہے بھائی یاد رکھیں کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے طاقت ہی نہیں تھی کیسے رو کس را کانپ جاتے تھے جورت ہی نہیں کرتے تھے حضرت وہ اور ہمارے تو تعلقات بڑھے ہیں نا گہروں سے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرا منچی سائی تھا وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ میرا حساب کتاب حسائی تھا تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس میں لکھے ہیں اس کو بلاؤ کہنے لگے حضور مسچن نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا کہنے لگے وہ حسائی ہے کہتے ہیں عدلت عمر جلال میں آگئے آپ فرمانے لگے جنہیں راب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو جنہیں اللہ دور کرتا ہے فرمایا تم غیروں کو اگر اہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا اگر تم غیروں کو اہدے دو گے تو اپنوں کا یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے کہا اگر تم غیروں کو دو دوگے تو اپنوں کا ہم نے غیروں کو ادھے دیئے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں غیروں کو جو ادھے دیئے جرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے چین ہمارا دوست ہے او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اس کو کہو نا سکومت پر دباؤ ڈالے لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو دے دیا تو اپنے پس گئے حضرت عمر کہتے تھے زمی کا ہم عدب کریں گے زمی کافر کا ہم ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے بد امنی نہ پھلائے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نبی نہ ہے اور بھیک مانگ رہا ہے تو حضرت عمر کو نظر آ گیا فرمایا کون ہو اس نے کہا میں یہودی ہوں فرمایا بھیک کیوں مانگتی ہو کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا بڑا ہو گیا ہوں کیا کرو حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے حضرت علی شہرِ خدا وزیرِ خزانہ تے فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو کہا یہ کون ہے فرمایا یہ یودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا بڑا ہو گیا بچارہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے اس کا پورا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر حضرت عمر نے گورنمنٹوں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا جہاں ان کی عبادت گاہے بنی ہو تو گرانی نہیں کوئی مندر کوئی گرجہ ضائع نہیں کرنا اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے پر بھئی مانو ظالمو بدزاتو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے ہیں تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں یہاں تو چینل چلائے ہیں سانیوں نے کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا ہے کہ سانیوں کا چینل بند کرو بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا کتنے ظلم کی بات ہے ہم جب غیر کو اتنا تعفوز دیتے ہیں اتنا تعفوز دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ سانیوں کو قربانی کا گوست دے لیں مجبور ہیں جی دروازے پہ آگئے ہیں ہمارے کام کاج کرتے ہیں بیسیوں لوگ عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے مسائل کا بیان کرنے ایک علیہ دا بات لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے تم کس قدر زیادہ بھئی مان ہو اور کفر کس قدر زیادہ زلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کی حق میں نرم ہوتا ہی نہیں اور اس سے بڑے زلیل وہ ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں وہ کسی عرب ملک کے حقمران ہو یا کسی اور جگہ کے وہ بڑے زلیل ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں جو بھرما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرہ ہوش نہیں آئی اور یہ ان کے کماش ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں ان بھئیمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے تمہیں اپنی زلط اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لئے تنگ ہو گئی ہے اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی بڑو اللہ سے اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے انہ بچہ رب بک اللہ شدید میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے جتنا سخت تیرے رب کی پکڑا اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں شرم آنی چاہیے بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پر رہتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جنابِ عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ امامِ حسن ملنے آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ عشق ہونا اپنی جگہ پہ انسان کا باوکار ہونا اپنی جگہ جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلِ گیاب و جستجو عشقِ حضور و ازطراب جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرہ تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں اگر آیا ہے سامنے غصان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق عاظم سے جیسا محب کوئی نہیں پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں اندر بیٹھے ہیں جناب عمر اندر تنائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہیں میٹنگیں جاری ہیں آپ کے بیٹے ملنے آئے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر ابباجی ملنے آئے ہیں بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں کوئی نہ اندر آئے ساب زیادہ بار کھڑا ہے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آگئے کون آئے آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے وہ سردار ہیں جنتیوں کون آئے سارے بولیے امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو حین نور تیرا سب گھرانا امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کڑے دیکھا کہا میر المومن ان کا ہیں کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں آپ جانا چاہیں تو تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی کہ میں مسجد میں ملوں گا امیر المومنین سے یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گا یار اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ہے ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے کوئی غرج نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا کوئی بڑی بات نہیں تھی دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں یہ حسن ابن علیہ یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت عمر باہر نکلے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تو کہا حضور امام حسن آئے تھے تو کہا پھر شہدادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا وہ کانے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں زہر میں ملوں گا حضرت عمر رونے لگے فرمایا بیٹے تو انہیں اچھا نہیں کیا پھر مسجد نہیں گئے سیدھ امام حسن کے دروازے دستک دی امام حسن باہر آئے کہا شہدادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منہ بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تزارہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجت القبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکہ کے سہراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے میں مکہ کے خبردار شہزادے خبردار اوہ بھائی اہلِ بیتِ نبوت کے عدب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے اسلام کی اتھارٹی یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا کافر بول اٹھا اگر چھ مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا چھ مہینے اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا اللہم بخاری پڑھئیے نا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے مسجد نبی میں نماز پڑھاتے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے مولا علی عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی اور حضرت علی ساری داڑی آسوں سے بھڑ گئی لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کی سکاوٹا ہے پلٹ کے دیکھو تو سہی پتہ نہیں ہے کون گیا ہے کہ حضور کیا ہوا آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت علی حضرت عمر کے جنادے پہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا میرے بھائیے بطل عزیز بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھنا رہے اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپ اس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہا اسی دینار کا کرزہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ آئشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس آپ زادے گئے انہیں لگے اممہ جی عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سید عائشہ رو پڑی فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبرد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑ کے جائے جاؤ میں نے جگہ دی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ